اسلام علیکم اسٹرینٹس کیسے ہیں آپ لوگ سب امید کرتی ہوں آپ سب قیریت سے ہوں گے کلاس 3 آج ہم نے شروع کرنا ہے اوبیکٹیف توحید کی آئیے اس کو شروع کرتے ہیں دو روز جواب پر ڈک کا نشان لگائیں توحید کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو صرف دل سے ماننا دل سے ماننا اور زبان سے اقرار کرنا صرف زبان سے اقرار کرنا توحید کا مطلب آپشن نمبر 2 کو ہم ٹک کریں گے اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے تمام جہانوں کا صرف آسمان کا صرف دنیا کا تمام جہانوں کا ساری کائنات کا نظام کس کے حکم سے چل رہا ہے پرشتوں کے حکم سے اللہ تعالیٰ کی حکم سے انسانوں کے حکم سے اللہ تعالیٰ کی حکم سے قرآن مجید کی کس صورت میں توحید کی وضاحت کی گئی ہے سورہ فاتحہ سورہ نصر سورہ اخلاص سورہ اخلاص شرک سے کیا مراد ہے حکم نہ ماننا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کرنا انکار کرنا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کرنا سبق کی مدد سے خالی جگہ پور کریں اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا ڈیش کرنے والا ہے پیدا زندگی اور موت صرف اللہ تعالیٰ کی ہاتھ میں ہے اللہ تعالیٰ ہر قسم کے اللہ تعالیٰ ہر قسم کے عیب اور خامی سے پاک ہے اللہ تعالیٰ پر ڈیش لائے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص مسلمان اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا کولم علیف کے جملوں کو کولم بے کے مدد سے مکمل کریں کولم علیف کولم بے توحید کا مطلب اللہ تعالیٰ کو دل سے ایک ماننا اور زبان سے اس کا اقرار کرنا اس کو ہم نے میچ کر دیا اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا ہے شرک کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا زندگی اور موت صرف اللہ تعالیٰ کی ہاتھ میں ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات ہر قسم کے عیب اور ہر قسم کے عیب سے پاک ہے ساتھ میں نے